بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نجمی ہیلتھ کیر میں خوش آمدید امید ہے تمام لوگ خیریستے ہوں گے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں بندی ہم جانیں گے کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں آپ لوگ غور سے بندی کو دیکھ لیں اس کے فائدے میں آپ کو بتاؤں گا کچی بندی کھانے کے بھی بتاؤں گا آپ پکا کر بندی کھانے کے بھی بتاؤں گا سب سے پہلے تو ایسے مریض جو شگر کے مریض ہیں وہ بندی کا استعمال سیادہ سے زیادہ کریں دل کے مریض بندی کا استعمال کم کریں ہائپا ٹائٹس کے مریض بندی کا استعمال کریں جو لوگ میدے کے مریض ہیں میدے کی گیس کے مریض ہیں وہ لوگ بندی کا استعمال بہت کم کریں دوسرے نمبر پر ایسے افراد جن کو مردانہ کمسوری ہے وہ لوگ بندی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس میں پیاز ڈالیں، ٹماٹر ڈالیں، اس کا استعمال کریں وہ لوگ جو مردانہ کمسوری کا شکار ہیں وہ لوگ کچھی بندی کا استعمال کریں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھی بندی کا استعمال انسان کے لیے نہایت فائدہ ماند ہے کچھی بندی کھانے سے انسان کو شگر نہیں ہوتی جو شگر کی وجہ سے لب لبا یعنی کہ انسولین کم ہو جاتی ہے وہ اس کی وجہ سے پوری ہو جاتی ہے شگر کے مریض اس کا استعمال کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں گرمی بڑھ گئی ہے وہ لوگ بھی بندی کا استعمال کریں بندی میں وافر مقدار میں فائبر ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں آپ لوگ ونڈی کا استعمال کریں گے آپ کو فائدے ہی فائدے ہیں نقصان نہیں ہے ایسے افراد جن کو بلگم اور ریشہ ہے وہ بھی اس کا قطن استعمال نہ کریں آپ لوگ اگر اس کو لذیذ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ لوگ متن بھی ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اس میں ٹماٹرٹ ڈالیں گے اور آپ لوگ اس میں پیاز ڈالیں گے اور اگر آپ برابر مقدار میں اس میں متن یا چکن ڈال دیں تو اس کا ذائقہ بڑھ جاتا ہے لذیذ ہو جاتی ہے تو آپ لوگ بہتر ہے کہ اس کو کچھا استعمال کریں اگر ہم اس کو پکا کر کھاتے ہیں تو اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں فائدے کی انسانی صحت کے لیے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں آپ لوگ بندی کا کچھی کا استعمال کریں کچھی بندی کھانے کے فائدے آپ لوگوں کو بتا دیئے ہیں اس میں ویٹامین سی بھی ہوتا ہے جو کہ سکن کے لیے بہت فائدہ ماند ہوتا ہے آپ لوگ اگر اس کا استعمال کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کی شگر کنٹرول ہوگی ایک طریقہ آپ لوگوں کو شگر کنٹرول کرنے کا اور بتاتا ہے اگر کسی فرد کو شگر ہے آپ لوگ اس طرح کے بندی کے سلائس لیں ان کو درمیان میں ایسے ایسے چار ٹکڑوں میں کاٹ کر پانچ چھ بندیوں کو ایک گلاس میں رات ٹائم پانی میں بگو دیں اس کے بعد آپ لوگ صبح نہار بندیوں کو نکال دیں اس پانی کو پی جائیں اس سے آپ لوگوں کی شگر کنٹرول ہوگی آپ لوگوں کے جسم میں انسولین بننے لگے گی آپ لوگ کبھی بھی لائف میں انسولین مت لگوائیں نہ شگر کی میڈیسن لیں شگر کی میڈیسن تو چلو لے لیں آپ لوگ انسولین کبھی مت لگائیں آپ لوگوں کی ایج کم ہو جائے گی جو انسان میری نظر میں انسولین لگوانے لگ جاتا ہے چھے سے سات آٹھ سال اپنی زندگی کے نکالتا ہے اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے آپ لوگ انسولین مت لگائیں آپ لوگوں کو جو انسولین جسم میں بنانے کا طریقہ بتایا ہے وہ استعمال کریں شگر کا اس میں علاج ہے آپ لوگ اس کا استعمال کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں